اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شماع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں ایک بار محبت و شوق سے پیاری آقا نور مجسم سید دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو رحمان الرحیم ہے روایت میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تین ہزار اسماں ہیں ایک ہزار کو ملائکہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ایک ہزار سواے انبیاء علیہ السلام کے کوئی نہیں جانتا اور تین سو تورات میں ہیں اور سات سو اسماں پاک ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھا ہے پس ان تین ہزار اسماں کے معنی ان تین اسماں میں ہیں یعنی اللہ رحمان الرحیم جس نے ان تینوں کو جانا یا پڑھا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو تمام اسماں کے ساتھ یاد کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شبہ میراج کو تمام بحشتیں میرے سامنے پیش کی گئیں میں نے ان میں پانی دودھ شراب اور شید کی چار انہار دیکھیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان نہروں کے بارے میں پوچھا کہ یہ کہاں سے آتی اور کہاں جاتی ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتی تو ہوزے کوسر میں ہیں اور کہاں سے آتی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے پوچھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ سے التجا کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حاضر ہوا ارز کی کے آنکھیں بند کیجئے پھر ارز کی کے آنکھیں کھولیے تو میں نے ایک درخت دیکھا جو سفید موتیوں کا قبہ گمبد معلوم ہوتا تھا اس کا سونے کا ایک مقفل دروازہ اتنا وسیع تھا کہ ساری دنیا جنوں انس اس پر بیٹھیں تو ایسے معلوم ہوں جیسے پہاڑ پر پرندے بیٹھیں ہوں میں نے دیکھا کہ نیریں اس کے نیچے سے آ رہی ہیں یہ دیکھ کر میں واپس ہونے لگا تو فرشتے نے ارز کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبہ کے اندر داخل کیوں نہیں ہوتے میں نے کہا یہ مقفل ہے اور کنجی نہیں اس نے کہا کہ اس کی کنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے میں نے بسم اللہ شریف پڑھی تو تعالیٰ فوراں کھل گیا میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ اس میں سے چار نیریں بہہ رہی ہیں جو چار ستونوں سے جاری ہیں اور چاروں ستونوں پر بسم اللہ شریف لکھی ہے میں نے گوھر سے دیکھا کہ پانی کی نہر بسم کی میم سے دودھ کی نہر اللہ کی حیثے شراب کی نہر الرحمن کی میم سے اور شید کی نہر الرحیم کی میم سے معلوم ہوا کہ چاروں نہروں کا منبع بسم اللہ شریف ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت سے پاک ہو کر خالص نیت سے مجھ کو ان اسماں سے یاد کرے گا اور کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں اسے چار نہروں سے پیلاؤں گا حدیث شریف میں ہے کہ جس نے وہ کاغذ جس پر بسم اللہ شریف لکھیا ہے اس کی تعظیم و تقریم کی اللہ تعالیٰ کے نام کو دیکھ کر گبار کی چڑھ سے زمین سے اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا درجہ صدیقین جیسا ہوگا اور اس کے والدین سے عذاب کی تکفیف ہوگی اگرچہ وہ مشرک ہوں روم کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بزریہ عریضہ وہ خط جو چھوٹا بڑے کو لکھتا ہے ارض کی کہ مجھے سر میں درد ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک توپی بھیجوائی جب وہ اسے سر پر رکھتا تو درد تھم جاتا اور جب اتارتا تو درد شروع ہو جاتا وہ بڑا متعجب ہوا جب توپی کو کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک کاغذ ہے جس پر بسم اللہ شریف لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جبریل علیہ السلام قسم کھا کر میکائیل علیہ السلام سے اور وہ قسم کھا کر اسرافیل علیہ السلام سے اور وہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اسرافیل مجھے اپنی عزت اور جلالت اور سخاوت کی قسم جس نے ایک بار بسم اللہ شریف کو الحمد شریف سے ملا کر پڑھا تو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائیں اور اس کے سب گناہ معاف فرما دیئے اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا اور اس کو عذابِ قبر عذابِ نار عذابِ قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا اور وہ تمام انبیاء و اولیاء سے پہلے میرے حضور میں پہنچے گا حضر شیخ احمد بونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شجر و حجر بسم اللہ سے متفرے ہوئے اور تمام عالم اس کے اسباب سے قائم ہے باعتبار جمال و تفصیل یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس کا ورد کرتا ہے عالمِ الوی و مانوی میں اس کی حیبت چھا جاتی ہے حاضرینِ مجلس یہ محفل اس گرز و گائت کے لیے ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلام جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا ورد کریں جو حکمتوں اور نعمتوں کے خزانے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہو کر اور تمام گموں سے نجات حاصل کر کے واپس لوٹیں لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیں اور سمجھ لیں کہ یہ ساری برکات اور انامات ان کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں کیونکہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے بغیر اسے پڑھے گا تو اس کو کوئی فیض نہ پہنچے گا جس طرح کے روزانہ کی زندگی کا مشاہدہ ہے گیر مذہب اپنی تحقیق کے لیے پڑھتے ہیں گستا خانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبت کے بغیر پڑھتے ہیں اور اسی طرح سیاہ دل رہتے ہیں نسبت کیا ہے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے نسبت نام ہے تعلق کا ایسے تعلق کا جس میں اور کوئی حائل نہ ہو جس کی صحیح مثال بلب اور پاور ہاؤس کی ہے اگر کوئی معمولی چیز بھی بلب اور پاور ہاؤس کے درمیان آ جائے تو بلب روشن نہیں ہوتا اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے یعنی روشن کرنے والا چراغ روشنی چراغ سے وابستگی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے اور روشنی کے بغیر گھپ اندھیرہ ہوتا ہے جہاں کیاس آرائیوں اور گمراہیوں کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا زندگی کا مسافر شیطان اور نفس کے ظلموں کا شکار ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح کوئی گھپ اندھیرے کی بنا پر دیوار سے ٹکرا جائے یا گڑھے میں گر جائے یا کانٹوں سے علج جائے سلامتی ایمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیلوس محبت بہت ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور فیضان روشنی ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی یہ روشنی سراج منیر سے حاصل ہوتی ہے اور سراج منیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور بندگی کا ذریعہ خیال کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے چاہیے یہی وجہ ہے کہ ہر عبادت سے پہلے اور بعد میں دروش شریف پڑھنے کا حکم ہے تاکہ یہ حقیقت یاد رہے سامائین و ناظرین آپی روزانہ سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف پڑھیں اور کم و پیش ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا کریں مزید اس طرح کی ایمان افروز واقعہ سننے کے لیے دروش شریف کی فضیلت و عظمت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے